اسلام علیکم گائز کیا حالات سب کا سب ٹھٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ بلکل ٹھٹاک ہوں گے گھر پہ سیف ہوں گے ابھی جو ہے ہم لوگ گئے ہوئے تھے حمزہ بھائی کے ریسٹرنٹ اور وہاں سے ہم لوگ ابھی باپس آ رہے تھے اور ٹائم جو ہے ابھی 11.45 ہو چکے ہیں اور 11.33 پہ مجھے ایک میسج آیا ہے ووٹس ایپ کے اوپر اور نیچے ایک نمبر دیا گیا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ کال می بیک اور جو میسج ہے اس کا جو تصویر ہے یہاں آپ کریں جو فرس ڈسپلی آ رہا ہے یہ والا اس پہ لکھا ہوا ہے جی بول نیو گیم شو اور مجھے پتا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا ہوگا برحال ہم اکٹھے سنتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور پھر ہم ان کو کال بھی کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم و علیکم اسلام محمد زبایر بات کیا رہا ہوں بول نیوز گیم شو ہیڈ آفیس سے بول نیوز گیم شو دیپارٹمنٹ کراچی سے بات کیا رہا ہوں کراچی آپ کے لیے گود نیوز ہے آپ یہ جو وٹس اپ نمبر استعمال کر رہے ہیں آپ کے اسی وٹس اپ نمبر پہ لکھی درو میں بول نیوز گیم شو دیپارٹمنٹ کی طرف سے دس لاکھ رو بے گیش اور تیوڈا کرولا گاڑی کا ایتی مبارک 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 آب نیوز گیم شو دیپارٹمنٹ کی طرف سے سپیڈ نہیں کیا کوئی حسی نہیں ڈالا تو بلکل آپ نے کوئی بارٹی سپیڈ نہیں کیا کوئی حسی نہیں ڈالا ہے یہ لکھی درو کرویا ہے د預備 سعودی ارب بحرین اور قطر چار ملکوں کے داون سے قرآندازی ہوئی ہے 10 crore روپے کی ہزاروں نمبروں پر قرآندازی کروای ہے جس میں 125 نمبر وینر گیم شو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کے اس نمبر پہ 10 لاکھ کیش اور ٹیوٹا کرولا گاڑی کا انام ہے بول نیوز گیم شو ڈپارٹمنٹ کی اور سے لہٰذا آپ کو میسج کے اندر جو نمبر سینڈ کیا ہے اس نمبر پہ رابطہ کریں اسی نمبر پہ کانٹیک کر کے انام کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے گا جو نمبر میسج کے اندر سینڈ کیا گیا ہے وہ سپروائزر علی رضا صاحب کا نمبر ہے اس نمبر پہ سپروائزر علی رضا صاحب سے بات کیجئے ان سے رابطہ کر کے انام کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے وہ ہی آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے اور کیسے آپ نے اپنا 10 لاکھ کیش اور ٹیوٹا کرولا گاڑی کا انام حاصل کرنا ہے فوراں اسی نمبر پہ رابطہ کریں جو میسج کے اندر نمبر سینڈ کیا گیا ہے اس پہ بات کیجئے 10 لاکھ کیش اور ٹیوٹا کرولا گاڑی حاصل کیجئے تھانکیو سو مچ نو پرابلم رو نو پرابلم تو جی انہی کا جب میسج میں نمبر دیا گیا ہے اب ہم اس پہ کال کر کے چیک کریں گے کہ جو علی رضا صاحب ہیں وہ ہمیں کیا آفر کرتے ہیں تو ابھی جو ہم لوگ علی بھائی کو کال کریں گے یہاں جو ابھی ان کا نام تھا علی ہی نام میرا حال سے بتایا تھا تو بات میں کروں تو ان کو رو گے میں کرتا ہوں ہم کال کر رہے ہیں ان کو اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ کے مطلوبہ نمبر سے ابھی میرا حال ہے کہ ہی اس ڈیلنگ ویٹھ ایلوٹ آف کسٹومرز رائٹ ناو تو ہم لوگ کچھ دیر کے بعد یہاں کیونکہ ٹائم تو بھی کافی ہو چکا ہے تو صبح انسلا ٹرائے کریں گے اس کو دوبارہ کال کرنے کی اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ جو سکیمز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح بے وکوف بنایا جاتا ہے اور وہ ان سے کیا کیا چیزیں ریکوائر کرتے ہیں میں بھی آپ سے وہ کوئی پن کوڈز مانگتے ہیں یا کوئی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز مانگتے ہیں یہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ووٹس ایپ کے جو کوڈ ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا جو ووٹس ایپ ہوتا ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیفرنٹ لسان کی چیزیں ہوتی ہیں ایزی پیسہ کا آپ کا جو اکاؤنٹ آپ وہ ہیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو کافی ساری چیزیں کافی ساری سکیمز جو ہیں ہمارے ان سے کیا باتشت ہوتی ہے تو جی ابھی سین کچھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے بیسیکلی آپ کو یہ بھی کہنا تھا کہ ہاں جی لیکن سین کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے کل بھی ان کو کال کرنے کی ٹرائے کی وہ بھی جو ہے میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گا کہ جب ہم نے کل ان کو کال کی تب بھی ان کا جب وہ نمبر بن بلکہ کال گئی تھی لیکن کسی نے آگر سے رسپونس نہیں کیا ویلکم بیک گائز تو تو دوبارہ سے نیکسٹ شام جو ہے وہ ہو چکی ہے اور جس طرح کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ ہم نے اس کامر کو کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کال جو ہے وہ نہیں تھی مل پائی تو اب ہم دوبارہ سے اس کو ٹرائے کریں گے اور آدل بھائی جو ہے وہ ان سے بات کریں گے اور آپ کس طرح بات کریں گے میں کہہ رہا ہوں پینڈو بن کے بات کرنی ہے ٹھیک ہے پینڈو بن کے بات کرنی ہے تو میں ہسنا نہیں ہے میں جو بھی بات کرنے میں نہیں ہستا تو ابھی جو ہیں ہم لوگ ان کو کال کرنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ بہی وہ ہمارا جو ہے وہ انعام نکل رہا ہے تو اب ہم جو ہیں وہ اس بندے کو کال کریں گے اور عادل بھائی جو ہیں وہ ان سے بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اب ہمیں کون سی فلم سناتے ہیں یا کیا بتاتے ہیں وہ تب کال کر کے ہی پتا چلے گا بس دعا ہے کہ کال جو ہے وہ مل جائے تو آج میرے حال سے تھرڈ یا فورتھ ڈے ہے اور ہم نے ان کو دوبارہ سے میں نے ویسی بیٹھے بیٹھے کال کی اور ٹائم اس وقت تقریباً ساڑے بارہوں ہو رہے ہیں تو یہ تھا کہ وہ اچانک سے اس میں کال کر لی نہ تو میں ویڈیو بنا رہا تھا نہ ہمیں کچھ کال رہا تھا میں نے کہا میں بھی ویسی تکا لگ جائے کال کر لی مجھے گارنٹی نیچی کہ کال کرے گا تو میں باس سے تو رادل بیٹھے ہوئے تھے اچانک سے کال پک ہوگی مہنکہ لیا گیا تو کام حراب ہو گیا میں نے پھر وہ کال کاٹی اور عادل بھی سے کہا کہ آپ بات کرے میں ویڈیو بناتا ہوں تو وہ ہم نے پھر ان سے بات بغیرہ کی ہے وہ اب آپ اس بات کو سنے کہ ان سے کیا بات ہوئی اور انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی ہے تو وہ آپ کا سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کس قسم کی جو گیئے میں وہ کھیلنا چاہی تھی تو اب آپ وہ بات سنے پھر نہ آپ سے بات کرتا ہوں سلام علیکم اسلام سر کیا ہے ٹھیک ہے ہلو علی رضا سب بات کر رہے ہیں سر میں تین چار دن سے آپ کو نمبر ملا رہا ہوں آپ نمبر آپ کا ملتا نہیں ہے ایک تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا ہاں جی مجھے نا ویٹس اپ آیا تھا بھول کی طرف سے انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ سے رافتہ کریں وہ آگے آپ کو بتا دیں گے کیا کرنا ہے تو انہاکم کا جو نہیں جا تھا انہاکم کی طرف سے دسلا کیش ساتھ ایک ٹوٹا کرولا پھر ساتھ نیچے آپ کا نمبر دیا ہوا تھا حیر مبارک ہے مجھے کیا کر رہا ہوں میں آپ کی طرف سے آپ جو ہاتھ جانا جارہے ہیں نا جی جی تو چلتی کال جبھی آپ کی پاس ایک میسے جائے گا جیسے سلوپی جیس موگلی کے میسے جاتے ہیں نا جی جی ایسا ایک میسے جائے گا میسے میں سینس کا ویڈیسکیشن ملے گا وہ کور پتانا ہے جیسے کور پتائیں گے آپ کو آل سینس کا رالم علمہ بگائی جیسے میں آپ کو جیسے پاس بھی مجھول ہے جیسے میں کرتا ہوں ابھی اسی نمبر پہ مجھے آئے گا آن چلتی کال جبھی کہہ کریں نہیں ابھی میسے جیسے نہیں مجھے آیا تو یہ سب کوئی سچی ہوگا یہ کوئی لوگ کہتے ہیں فراڈ بگر ہوتا ہے میں صحیح بات ہے میں یقین مانے میں اتنا خوش ہوں اس بات سن کے صحیح بات ہے میں بڑا مجبور تھا جو آپ نے میسے جا گیا میری بڑی پریشانی حل ہو گئی ہے آئیے مجھے میسے جا گیا ہے میسے جب بھی تو فلکی در ویڈس ہے پیانا ہے کہ دوسرے نمبر پیانا ہے نمبر پہ آئے گا ایسے سیجے آیا ہے میسے جایا ہے چیکہر انبوک میں ابھی تو مجھے نہیں واتس ہے ابھی تک کیایا کوئی بھی تو وہ آتا ہے وہ آپ کو دینے میں نے پہلی واتب سے میں جایا ہے سن کے آیا ہے میسے جایا ہے میں ایک میرے وہ بیسے آیا تو ان میں چیک کر لے تو ایک بار جو ہے نا آئی انبوک میں دیکھیں اس کو لوگوں اوپر میسے جگہوں گا سن کے اوپر ہاں جی کس کو کھو لو جине efter.... جایزکیر کی طرف سے مجھے کی ضرورت کی طرف سے ہوں کافی ہوں آپ کو 30 جیسٹ کے طرف سے م 당ا פريک م there جایزکی طرف سے ہے میں اپنے جایزکی طرف سے کچھ کچھ لست اگر آجا کہ ہوں کی طرف سے ہوں آپ کو آپ کو شکر دیکھیں گے آپ کو شکر دیکھیں свیکر ایک منتقد نہیں آپ پڑھیں گے گرمے کیا میں سر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سر بہت بہت شکریہ جناب جزاکاللہ اللہ آپ کو صحیح تندرستی دے اللہ آپ کو لمبی عمر دے میری بڑی مشکل میں آپ کام آئے ہیں لیکن ان معنی میں بڑا مجبور تھا صحیح بات آپ نے یہ میں آپ کا ایسے شکر ادا کروں آپ کا صحیح بات آپ کو بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ آپ کو بہت شکریہ جناب جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تدرستی دے اللہ آپ کو ہر بماری سے شفاعت آپ فرمے اللہ آپ کی ہر مشکلات حسان کرے آپ نے بھائی کی بڑی مشکل حسان کر دیا صحیح بات ہے میں یقین مانے ابھی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے بھائی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آئے ہیں آپ ایسا کروں چلزی کارل بھی میسج کے کرنے گا آپ آنجی میں ابھی جو ہے نا آپ کارلوں گا ابھی بس آپ کارل باندھ کریں مجھے میسج بس آنے دے میں آپ کو فوراں کارل کرتا ہوں جی میں کارل کارلوں گا میں کارل کارلوں گا میں کارل کر کے میں آپ کو فون کارل کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہے اور آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ اس نے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہا تھا میں نے آپ کو ایک میسج بھی دکھایا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو جو ہمارا جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ میں نے منشن کیا تھا کہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر مانگتے ہیں ایک دفعہ پہلے یہ کام ہو چکا کہ مجھے کارل ہی تھی سیحد کی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کا جو ہے ایا ڈے کارڈ أناڈ کارڈ ہے تو وہ بلوک ہو چکا تو آپ اس کو ان بلوک کروا لیں تو میں نے کہا اچھا اب اس کا کیا پروسیجر ہے اس نے کہا جی مجھے اپنا ایٹی ایم کارڈ نمبر لکھوائیں میں نے ہر اس کو فیک وہ سارا ڈیٹیلز نہیں تو ابھی جناب صاحب نے جو ہمیں کوڈ سو کارڈ تھا وہ دس کتنا دس لاکھ کیش کا جو انام تھا سو کارڈ وہ بیسکلی ووٹس ایپ ہیک کرنے کا کوڈ تھا وہ ووٹس ایپ اس نے اس وقت میرے نمبر پر بنایا ہے اور پھر اس نے کہا کہ جو وریفکیشن کوڈ تھا وہ اس نے کہا کہ آپ کو میسیج آئے گا بول کی طرف سے جو بھی اس نے فضول بات کی تو اگر میں انکس اس کو وہ ووٹس ایپ کوڈ سنڈ کرتا تو میرا اسی وقت ووٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا وہ اس کو وہ کنٹرول کرتا پھر تو یہ ہے کہ اس طرح کے سکیمز بہت سارے ہوتے ہیں اور وہ ووٹس ایپ جو ہے وہ پھر آپ کا اللیگلی کسی جگہ پہ کسی چیز پہ یا آپ کے نام سے کوئی چیز استعمال ہو سکتی جس میں کر تو کوئی ہو رہا ہوگا لیکن نام جب وہ آپ کا استعمال ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچ کے رہیں اس طرح کے جو سکیمز ہوتے ہیں ان کو اللہ پرواحیس ان کو ہر چیز نہ بتا جیا کریں جو لوگ بتاتے ہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچاروں کو نہیں پتا ہوتا اور وہ اپنی جو انفرمیشن ہوتے ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آج کی جو ویڈیو ہے آج کو جو ویڈیو ہے تو ہم آزا تین چار دنوں کا ویڈیو ہے وہ یہاں تک کی ہے تو انساللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے چھے کومنٹس کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اور اللہ حافظ ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اور اللہ حافظ